سب سے پہلی اپگریڈیشن جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے وہ پی ایس ٹی جو ہمارے پرائمری ٹیچر اساتیزہ ہیں جن سے ہم نے کمیٹمنٹ کی تھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ ضرورت تھی اور ان کا حق تھا اور باقی صوبوں میں بھی تھا تو آج ہم نے جو ان کا بیسک سکیل ہے پرائمری ٹیچر کا وہ بارہ گریڈ میں تھا وہ آج کابینہ نے منظوری دیئے اور آئندہ کے لیے وہ بارہ کی بجائے چودہ گریڈ میں انشاءاللہ ان کی بیسک جو انڈکشن ہوگی وہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تعداد ہے تقریباً کوئی اکاون ازار سات سو چھتیس کے قریب ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بارہ میں اس وقت ہیں بارہ گریڈ میں جو ابھی برتی ہوئے ہیں ہیں یا چند سالوں سے برتی ہوئے ہیں وہ آنے والے فرس جولائے کو انشاءاللہ اسی سال کے فرسٹ آف جولائے کو ان کی اپ گریڈیشن ہو جائے گی انشاءاللہ اور وہ بارہ سے چودہ میں چلے جائیں گے یہ سوری یہ اکاون ازار سات سو ہیں اور بی پی ایس چودہ میں جو ہیں بی پی ایس چودہ میں جو ہیں وہ گریڈ پندرہ میں یکم جولائے کو چلے جائیں گے ان کی تعداد کوئی اٹھارہ ہزار کے قریب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پندرہ میں ہیں وہ اکیس ہزار تین سو کے قریب ہیں جو کہ پندرہ سے سولہ میں فرسٹ آف جولائے کو چلے جائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کریڈر جو ہے وہ ایس ایس ٹی ہے جو ہمارا ہائیلی سپیشلائزڈ اور جو سبجک سپیشلسٹ ہوتے ہیں اور ان کا بڑا ایک درینہ ان کا ایک ڈیمانڈ بھی تھی انہوں نے بڑی سٹرگل بھی کی اور ہم نے ان سے بڑی میٹنگز بھی کی تو ان کا بیسک جو انڈکشن ہے وہ سولہ گریڈ میں ہوتا ہے اور انشاءاللہ ابھی جو ان کا نیا اپگریڈیشن ہوگی وہ سترہ میں ہوگی بیسک جو ان کی انڈکشن ہوگی اور جو موجودہ ہیں وہ اکیس ہزار تقریباً بائیس ہزار کے قریب ہیں فرسٹ آف جولائیس سال سے انشاءاللہ کابینہ نے منظوری دی ہے اور سارے اس اسٹی سولہ سے سترہ میں چلے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ فورٹیئر فارمولا جو کہ ایٹین نائنٹین اور ٹوئنٹی گریڈ میں ہے یہ انشاءاللہ ان کی بھی ہم نے منظوری دی ہے اور جو لاسٹلی ایمپورٹنٹ ہے وہ سی ٹی جو کہ بڑا ہی بنیادی جو پرائمری اور ہائیڈ سکول ہائی سکولز میں پڑھاتے ہیں یہ پندرہ کی بجائے آندہ سے ابھی سولہ میں ہوں گی اور یہ جو موجودہ پندرہ میں ہیں انشاءاللہ فرسٹ آف جولائیس کو یہ سولہ گریڈ میں اپگریڈ ہو جائیں گے